حوض باللہ من الشیطان الرجیم گزشتہ جو ہماری گفتگو آیت نمبر 102 کے زیر میں چل رہی تھی اور کافی سارے نکات قابل توجہ تھے اس آیت میں اس کے بعد کی جو آیت ہے وہ 103 103 در حقیقت 102 سے ہی کنیکٹڈ ہے اور کوئی اتنی پیچیدہ آیت نہیں ہے بہت ہی واضح اور آسان ہے خب یہاں پر عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا لَمَصُوبَةُ مِنْ عِلِّ اللَّهِ خَيْرُ لَوْقَانُوا يَعْلَمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِي وَلَعْضَقِينَ خب ایس آیت میں جو ہے وہ ایک مصوبہ کا لفظ آیا ہے کہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ در حقیقت عربی لفظ ہے یہ سواب عجر سواب کہ جس کا اپوزٹ عقوبت اور سزا ہے اور سواب کے جو اصلی اس کے دکشنری میں مانا ہے سابا سے علیف بے سابا اس کے مطلب ہے کہ کسی چیز کا تمہاری طرف آنا پلٹنا اور کیونکہ سواب کو سواب اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ صاحبِ عمل کی طرف پلٹتا ہے اس عمل کے انجام دینے کی وجہ سے رجوع کرنے میں رجوع کرنے کے معنوں میں آتا ہے ازان میں بھی کہتے ہیں تصویب تصویب سے جسا تصویب فی الازان تصویب کس وہ کہتے ہیں گمانا ترجیع گمانا ازان میں گمانا تو رجع ہی کے معنوں میں ہے خب یہ آیت جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے خب آیت کہہ رہی ہے کہ انہی یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان لے کر آئیں یہ یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اوپر ایمان لے کر آئے تو اور تقوی اختیار کریں خب توجہ کریں کہ چونکہ یہودی اللہ اور قیامت کے اوپر تو ایمان رکھتے ہیں ظاہری طور پر لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے اوپر ایمان نہیں ہے قرآن کے اوپر ایمان تو خود بخود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہو جائے گا رسول پر ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ تو قرآن کے اوپر خود بخود ایمان ہو جائے گا تو اگر یہ لوگ لو انہم آمنو و تقو اور تقوی اختیار کریں اب تقوی یعنی خدا سے ڈرنا اب یہاں پر جو اگر ہم آیت کے صدر اوپر کی حصے کو دیکھیں تقوی اختیار کرنا یعنی ممکن ہے یہ جو توریت میں تحریف کیا اس سلسل میں خدا سے ڈرے انکار رسالت کیا باوجود اس کے نشانیاں موجود ہیں اس کے باوجود خب یہ کسیس کا نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے اس بات کا یہ نتیجہ ہے اس بات کا کہ تقوی نہیں ہے خوف خدا نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے تو ممکن ہے یہ آیت یعنی یوں کہنا چاہیے کہ وَلُوْ أَنَّهُمْ اِتَّقُوا وَأَمَنُوا کہنا اگر خوف خدا اگر ان کے دل میں ہے اور یہ جو انہوں نے خیلے بازی اور دھوکے بازی اور فریبکاری کا بازار گرم کیا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں خوف خدا اگر رکھیں اور ایمان لے کر آئے تو یہ ہے ورنہ دوسرا بھی بہرحال یہ احتمال ہو سکتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَتَّقُوا کہ آمَنُوا قلبی اعتقاد سے تعلق ہے تقوی عمل سے تعلق ہے خوب ممکن ہے آیت جو وہ اس اعتبار سے کہنا چاہیے لو کہ اگر وہ لوگ ایمان لے کر آئے اور تقوی اختیار کر رہے یعنی جو ہے وہ اگر سے لفظی معنی عمل نہیں ہے تقوی تقوی سورہ بقرہ کی ابتداء میں بھی یہ متقین کا لفظ گزرا ہے حدر للمتقین تو وہاں پر حتماً وضعات کی ہوگی تقوی کا مطلب کیا تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے تقیع بھی اسی سے نکلا ہے تقیع یعنی انسان جو ہے وہ اپنی جان کو بچائے حکم خدا کی مخالفت کر کے یہ ہے تقیع تو یہاں پر تقوی تقوی کا لغوی مانا کیا ہے اپنے آپ کو بچانا یعنی خوف خدا ہونا یعنی عذاب اور معاصیت خدا سے اپنے آپ کو بچانا توجہ فرمائے آپ نے لیکن بہرحال بعد میں تقوی جو ہے وہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے عمل کے لیے کہ واجبات کو انجام دینا اور گناہ سے بچانا پرٹیکلر خاص اس چیز کے لیے ورنہ تقوی خدا کی معاصیت سے خوف خدا ہونا خوب تقوی کا مانا خوف خدا ہونا ایکزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا یہ تقوی کا مانا خوف خدا ہونا یہ ایکزیکٹ نہیں تقوی کا لفظی مانا میں آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ کسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا اور متقی کو متقی اس لئے کہتے ہیں یہ چونکہ خاص استعلاح استعمال کی جاتی ہے یعنی انسان اپنے آپ کو معاصیت خدا سے بچائے خدا کے عذاب سے بچائے خدا کے غیظ و غضر سے اپنے آپ کو بچائے تو اب یہاں پر تقوی یہ تو واضح ہے کہ مراد خدا کی معاصیت ہے اب یہ معاصیت عمومی ہو سکتی ہے عملی بھی ہو سکتی ہے عملی بھی ہو سکتی ہے جو خاص فق میں استعمال کیا جاتا ہے کہ متقی پر ارزگار تقوی فقی اعتبار سے کس معنوں میں آتے واجبات کو انجام دینا اور گناہوں سے بچنا لیکن ممکن ہے یہاں پر تقوی جو اس معنوں میں ہو کہ خدا کی نافرمانی جب نے آپ کو بچاؤ جو یہودی نافرمانی کر کے تحریف قرآن کر رہے تھے اگر یہ عملی عملی بھی ہے اور اعتقادی بھی ہے کیونکہ انہوں نے یہ فریب کاریاں کی تحریف توریت کی خود ان کی شریعت کے اعتبار سے غلط کام کیا حرام کام کیا اور پھر ایمان کی بھی مشکل تھی کہ وہ رسالت تمام صلی اللہ علیہ 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 سلم کی نبوت کے ایمان نہیں لارہے ہیں تو وہ بھی ایک مخالفت ہے تو اب یہ یا وطقو ممکن ایک عملی نکتے کی طرف اشارہ ہو کہ بہت ظاہر مشکل لگتا ہے لیکن بہرحال ایسا کوئی قرآن کا ظہور نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہی جو ہم مانا کرنے یہی درست دونوں احتمال ہو سکتے ہیں پس یہ 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 اگر ایمان لے کر آئے یا اور تقوی اختیار کرے اب یہ تقوی اختیار کرے باضح ہو گیا تقوی کا معنی صحیح نا تقوی اختیار کرے اس کو اگر آپ نے تقوی کا دکشنری معنی کیا تو اختیار کرے کے ساتھ فٹر نہ ہو لیکن وہ اردو میں استعمال کرتے ہم تقوی اختیار کرے تو لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَمَصُوبَةٌ تو اس صورت میں جو مصوبہ یعنی ثواب مصوبہ کا مطلب ہے ثواب یعنی اس صورت میں آہ اس صورت میں ثواب اگر یہ لوگ ایمان لے کر اور تقوی اختیار کرے تو لَمَصُوبَةٌ لوگ جزا ہے اگر یوں ہو تو لَمَصُوبَةٌ مِنْدِ اللَّهِ تو اللہ کی طرف سے ثواب یہ ان کے لئے زیادہ بہتر ہے خیر توجہ کریں خیر بہتر کی معنی میں یہ تو واضح ہے لیکن یہاں پہ ایک نقطہ آپ کی خطبت میں ارز کروں یہ خیر عالم کی طرح ہے عالم کا معنی عین لام افعل عالم یہ ہمیشہ کمپیریزن کے لئے آتا ہے افضل یعنی کمپیریزن کے لئے آتا ہے کہ یہ اس سے افضل ہے یہ اس سے بڑا عالم ہے تو عالم ہے خیر بھی بہنی ہی سی طریقے تھے خیر اصل میں کیا تھا اخیر تھا کیا تھا اخیر یعنی ثواب زیادہ خیر رکھتا ہے تمہارے اس سہر اور جادو اور تمہاری اس تحریف توریت کے مقابلے میں جو تمہیں دنیا کا کچھ تھوڑا سا فائدہ مل جائے گا تمہاری ریاست باقی رہے گی تمہاری حکومت باقی رہے گی تمہاری سلطنت باقی رہے گی تمہارا سلطہ اور تمہاری حکمرانی باقی رہے گی یہ دنیا کے کچھ فائدے کے مقابلے میں زیادہ خیر کس میں ہوگا لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جو سواب اللہ کی نزدیک اس عمل کے لیے ہے لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ یہ زیادہ جو کہ وہ سواب اللہ کا یہ جو اللہ کی رضا ہے اللہ کا رضوان ہے اللہ کا قرب ہے اللہ کا سواب ہے یہ زیادہ جو وہ خیر ہے لیکن کیا کریں لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ جان لے لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ اگر یہ لوگ جان لے خب ایک تو خب اللہ کا تبرزی نے ایک اچھا دیکھیں اگر آپ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ کا اگر آپ ترجمہ کریں تو کئی فٹ نہیں بیٹھے گا دیکھیں اگر تم لوگ اگر یہ لوگ یعنی یہ یہودی ایمان لے کر آئے اور تقوی خیار کیا تو اللہ کے نزدیک سواب زیادہ بہتر ہے اس دنیا بھی فائدے کی نزبت اگر یہ لوگ جانتے خب سوال کرتا ہوں میں آپ لوگوں سے خب اگر نہیں جانیں گے تو کیا خدا کا سواب زیادہ بہتر نہیں ہے لوگ اگر یہ لوگ جانیں گے تو نہیں توجہ کریں اس لئے اللہ مطورتی نے بہت دقیق نکتے کی طرف یہ متوجہ ہیں انہوں نے لو کانو یعلمون کو یوں مانا کیا لو کانو یستعملون ما یعلمون اگر یہ لوگ جو ہے وہ اگر سے خلاف ظاہر ہے خلاف ظاہر ہے لیکن بظاہر مناسب یہی ہے کیونکہ اللہ یہ اعتراض ہوگا جو ہم نے آپ کے خدر میں ارز کیا کہ اگر یہ لوگ نہیں جانیں گے تو کیا اللہ کا سواب خیر نہیں ہے قطن خیر ہے لہٰذا انہوں نے کیا اس تفسیر مجموع بیان میں علمت عبرشی نے کیا اس کا مانا کیا یوں مانا کیا لو کانو یستعملون ما یعلمون کہ اگر وہ چیز جس کو یہ لوگ جانتے ہیں اگر اس کو انجام دیتے تو ایسا ہوتا صحیح نا تو یہ ان کے لئے زیادہ نفع بخش تھا زیادہ فائدہ مند تھا اگر یہ لوگ اس کام کو انجام دیتے تو پھر یہاں پر ایک چھوٹی سی پرابلم آتی ہے لو کانو یعلمون کا مطلب کیا ہے لو کانو یعلمون اگر یہ لوگ جانتے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے یہ کب کہتے ہیں یہ کب کہا جاتا ہے یہ اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب جو ہے وہ سامنے والا نہ جانتا ہو مثال کے لئے آپ نے بچے کو سمجھائیں یا مثال کے لئے نہ سمجھائیں آپ نے سمجھائیں گے پھر آپ جو کہ وہ اپنے بچے کو توبیق کرتے ہوئے ڈانٹتے ہوئے کہیں کہ جو ہے وہ اگر تم پڑھ لیتے تو تمہارے یہ نمبر نہیں آتے لیکن یہ اس وقت ہوتا کہ تمہیں اگر پتہ ہوتا کہ پڑھنے کے کیا فائدے ہیں تو اس کا انتظر کہ فائدہ اس کو پتہ نہیں تھا لیکن جو ہے وہ اس سوال کا جواب یعنی پتہ نہیں تھا پس قرآن کی آیت قضوری کے لوکانو یعلمو یعنی یہ لوگ نہیں جانتے ہیں لیکن بظاہر پھر بھی جو علامہ تبرسی والمانہ درست ہے کیونکہ اگر واقعان یہ لوگ نہیں جانتے ہیں خوب توجہ کیجئے گا اس نقطے کی طرف اگر واقعان یہ لوگ نہیں جانتے ہیں کہ اللہ کا ثواب جو کوئی سے بہتر ہے تو تو یہ لوگ بیچارے جاہل ہو گئے تو تو خدا توبیق اور مذہمت نہیں کر سکتا تھا ان کی یہ مذہمت کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ نہیں یہ لوگ جانتے ہیں یا پھر وہ والا معنی کرے جو میں نے کل معنی کیا تھا کہ اس شدت کو نہیں جانتے ہیں ایمان نہیں رکھتے جو کہ ہم بھی بہت ساری چیزوں کو جانتے ہیں لیکن ہمارا ایمان نہیں ہے کہ اللہ راضح ہے حالان اس سے زیادہ جو اور کوئی ہم اس آیت میں جو کیا گفتو کریں لیکن بہرحال مجمع آرہی اس آیت سے کہ اگر وہ لوگ ایمان لے کر آتے اور تقویہ استیار کرتے اب تقویے میں بھی میں نے آپ کو خدمت میں بیان کیا کہ تقویے کے دو طریقے سے مانا ہو سکتے یا ایمان والا مانا ہو سکتا ہے خالف ایمان کے لئے چونکہ صدرز یعنی اوپر والی گفتگو سے یہ محسوس ہوتا ہے یا جو ہے وہ خالصتن جو کہ وہ صرف عملی تقویے کی طرف اشارہ ہو کہ اب یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ آیا خوب توجہ کریں یا ایک نکتہ آپ کی خدمت میں قرآن کے حوالے دیکھ نکتہ آپ کی خدمت میں آرز کروں توجہ کریں دیکھیں بعض اوقات بعض الفاظ خوب توجہ کیجئے گا یہ شاید میں پہلی مرتبہ آپ لوگ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر جو وہ ایک لفظ ہے یعنی مرفقہا مجتہدین یہ بڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں اصول کے ایک خاص چپٹر میں توجہ کریں کہ مثال کے طور پر ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے اب اس کے ایک اس کا ڈکشنری معنی ہے ڈکشنری میں ایک معنی کیلئے استعمال ہوتا ہے ڈکشنری میں ایک خاص پارٹیکلر معنی کیلئے استعمال ہوتا ہے چلے میں مثال بھی دے دوں دابا ما کوئی آئے تھے ما من دابت فی الارض اللہ علی اللہ رزقها دابا دابا کس کو کہتے ہیں دابا ہر حرکت کرنے والے کو کہتے ہیں جنبندہ زمین پر حرکت کرنے والے اسے دابا کہتے ہیں لیکن بعد میں یہ دابا خاص طور پر جو وہ گھوڑے کے لئے استعمال ہوا یا لفظ سلات لفظ سلات لفظ سوم لفظ حج خفقہ اسی آیت اسی انہی پرابلم جوئے تھے اس قول میں تفصیلی گفتیو کر دیں کہ یہ الفاظ سلات کی لغوی معنی دعا گئے ہیں لیکن شریعت نے آکر روایات نے آکر سلات کا خاص معنی عطا کیا تو اب یہاں پر ایک گفتوو ہے کہ قرآن میں جو سلات کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس معنی کے لئے استعمال ہوا ہے صحیح نا قرآن میں یہ لفظ گفتگو ہے کہ اسی طریقے سے تقوی تقوی اسی طریقے سے روایت ہوں میں تقوی وہی والا تقوی جو آج ہم استعمال کرتے ہیں لیکن دیکھنا بڑھے کرتے ہیں چونکہ اس کی لغوی معنی کیا تھے اپنے آپ کو بچانا یا کسی چیز کو بچانا وقعی سے نکلا ہے تقوی وقعی سے نکلا ہے بچانا بچانے کے معنی میں آتا ہے تو یہ یہاں پر تقوی آیا اس معنی میں ہے کہ خوف خدا اپنے آپ کو عذاب سے بچائیے اللہ کی معاصیت سے بچائے تو پھر وہ تقوی والا معنی نہیں ہوگا جو ہم فک والا استعمال کرتے ہیں تمام کی تمام گناہوں سے جیسے الہمت برسی میں نے بھی یہ دیا ہے لیا نہیں ہے ایک احتمال دیا ہے خیر یہ آیت جو تقریبا یہاں مکمل ہو گئی اس کے بعد آیت نمبر 104 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو لا تقولو ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنو لا تقولو راعنا وقولو انذرنا واسمعو وللکافرین عذاب العلیم خوب یہ آیت بھی در حقیقت ایک مومنین کے لئے ایک پرابلم تھی یہ آیت کسے مخاطب ہے یہ آیت مخاطب ہے مومنین سے لیکن آپ دیکھیں کئی طویل مدت سے یہ سارے کے سارے آیات کن کے لئے یعنی کن کے گھوم رہی ہیں وہی یہودی اور بنی اسرائیل جو خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 انہی سے یہ آیت تقریباً گھوم رہی ہے انہی کے اطراف میں گفتگو ہو رہی ہے یہ آیت بھی اسی طریقے تھے انہی یہودیوں کے در حقیقت ایک استہزا مسخرہ مومنین کا اور قرآن اور رسول صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ 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 یہ اسے آیت جو ریلیٹ کرتی ہے کہ اس کا جو ایک شان نزول جو بیان کیا جاتا ہے کہ جو وہ یہ یہ یہودی جو وہ رائعنا کے لفظ کو رائعنا عربی میں استعمال ہوتا ہے بیسے مرائت کرنا کسی چیز کی حفاظت مرائت رائع مرائت کرنا حفاظت کرنا محافظت کرنا توجہ کی آپ نے کہ اس کا اپوزیٹ ہوتا ہے علامہ توجہ کی اس کا اپوزیٹ ہے اخفال غفلت بھرت نہ حفاظت نہ کرنا غفلت بھرت خوب تو ایک معنی رائعنا کا یہ ہے ایک معنی رائعنا کا در حقیقت ایک سب و شتم کی طور پر استعمال ہوتا ہے اور منفی سب و شتم کا لفظ درست نہیں ہے ایک تنقیز ایک جو ہے وہ توہین اور احانت کے لئے استعمال کرتے تھے یہودی اب بعض لوگ کے بقول کہ یہودیوں میں یہ بلکہ معذرت کے ساتھ امام باخر سے یہاں پہ روایت ہے علمہ تبرشنیل بیان کی یہ عبرانی دبان میں سب کے معنی میں ہے سب کے لئے ہے یعنی تم ہم کو احمق بنا رہے ہو تو ہم کو احمق بنا رہے ہو یہ رائنہ اب یہ ایک لفظ ہیں دو معنی ہو گئے کیا دو معنی ہو گئے مسلمانوں کو کیا کہنا تھا جو اس کا ایک معنی کیا گیا کہ مسلمان در حقیقہ جب قرآن کی آیات اور وحی نازل ہوتی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ افکار کے لوگ تھے تو رسول جو کہتے تھے کہ آپ آہستہ پڑھیں آہستہ آہستہ پڑھیں تاکہ ہم اس کو محفوظ کر سکیں یاد کر سکیں لکھ سکیں جو بھی مسلم زمانے میں طریقے کار ہوتا تھا تو اس کے لئے یہ لفظ استعمال کرتے تھے رائنہ اب یہودی بھی جو لفظ رائنہ کو استعمال کرتے تھے کس معنی کے لئے کہ ہم کو احمد بنا رہے ہیں سب ہے لہذا جب وہ لوگ استعمال کرتے تھے یہودی بیان ہوا تاریخ میں رسول کے پاس گزرتے تھے رائنہ جب ان سے کہتے تھے تم نے یہ کیوں کہا ہم تو وہ کہہ رہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے تو اب قرآن آ کر کیا کہہ رہا ہے قرآن آ کر کہتا ہے کہ یا ایوہ لذین آمنو دیکھیں قرآن جو ہے وہ مسلمانوں اور ایمان لانے والوں کا کئی مقامات پر دفاع کرتا ہے اور ان کی تسلی کے لئے کیونکہ بہرحال یہ ساری چیزیں وہ ہوتی جس سے محسوس ہوتی ہے تو اب یہاں پر قرآن نے کہا کہ اے ایمان لانے والوں تم رائعنا مت کہو بلکہ کیا کہو انظرنا اے امہلنا ہم کو محلت دیجئے ٹائم دیجئے فرصت دیجئے تاکہ ہم اس کو یاد کرلیں ضبط کرلیں لکھ لیں محفوظ کرلیں قول انظرنا آپ ہمیں محلت دیں امہلنا محلت دیں خوب وسمعو اور اے ایمان لانے والوں جو قرآن کی آیات وغیرہ رسول صلی اللہ حضی اللہ حضی اللہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اس کو وسمعو خوب توجہ کریں وسمعو کا مطلب کیا ہوتا ہے وسمعو کا مطلب تو سننا لیکن علامت عبر سے کہتے ہیں کہ یہ دو احتمالیں یہاں پر اقبلو کے معنوں میں ہیں یعنی جس جس کو جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے اسے قبول کرو اقبلو کے معنوں میں ہیں جیسے علمات عبر سے کہتے ہیں کہ ہم رکو سے خرم ہونے کیا کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمد یعنی یقبل اللہ لمن حمد کہ خدا جو قبول کرتا ہے جو خدا کی حمد کرتا ہے یہاں سننا مراد خدا قبول کرتا ہے اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اسمعو استمعو کا معنوں میں ہے اسمعو اسمعو اور استمعو میں فرق ہے اسمعو یعنی سننا استمعو یعنی غور سے سننا تو یہ استمعو کے معنوں میں یعنی غور سے سنو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنائے وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عَلِيم عَلَم سے نکلے عَلَم کس وقت ہے عَلَم سے نہیں بلکہ عَلِف سے عَلَم اردو میں بھی گاڑی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے عَلَم یعنی شدید شدید خوب عَزَابٌ عَلِيمٌ یعنی شدید جو ہے وہ عذاب کافرین کے لیے مخصوص ہے اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پانچ عَوضُ بِللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمُ اللَّهِ رحمن الرحیم مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَلْمُشْرِقِينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَقْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَوَيِّمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَوَيِّمْ خوب یہ آیت نمبر 105 کیا کہتی ہے آیت نمبر 105 اس کی پہلے الفاظ دیکھ لیں بعد يَوَدُّ یہ يَوَدُّ پہلے بھی ایک آدف آ چکا ہے آپ يَوَدُّ کو فوراً آئے مَوَدَّت ذہن میں لے کر آئیں وَدَّا يَوَدُّ وَدَّا وُدَّا يَوَدُّ مَوَدَّت محبت توجہ کیا آپ نے محبت چہنا محبت چہنا اس معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ قُلَّا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا میں بھی جو وہ اہلِ بہتِ اتھار علیہ السلام سے موَدَّت کا قرآن حکم دے رہا ہے شیعہ تفاصید کے اعتبار سے مسلمانوں کی تفاصید میں بہرحال اس آیت کی ظلم اختلاف ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ بہت دور کریں گے یہ ما جو کہ وہ نیگٹیو منفی معنوں میں ما يَوَدُو اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ خب کیا آیت کیا کہنا چاہتی ہے بہت زیادہ مشکل آیت نہیں یہ بھی ما يَوَدُو اللَّذِينَ قَفَرُ مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ وہ لوگ جو کافر ہو گئے اہلِ کتاب میں سے اللَّذِينَ وہ یہودی یا عیسائی جو کافر ہو گئے من اہلِ کتاب جو اہلِ کتاب میں سے تھے اور وَلَلْ مُشْرِقِين اور مشرقین بھی نہ اہلِ کتاب کے کافر یہ چاہتے ہیں نہ مشرقین یہ چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں یَوَدُو یَنَا چَانَا ما يَوَدُو یَنَا نہیں چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے ہیں اَن يُنَزَّلَا عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِن مِنْ رَبِّكُم کہ خیر میں سے کچھ آپ کے اوپر نازل ہو اب چونکہ بہرحال ان کو پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات ارز کی دی چونکہ ان کا ایک بہت بڑی وجہ یا بہت بڑی وجہ سے مراد بہرحال یہ کہ بعض مفسرین نے اور مورخین نے اس بات کو احتمال بھی یعنی یہ بات کہی ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ ان کا پرابلم کیا تھا ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کو ایک حسد تھا کیونکہ یہ یہودی اور عیسائی حسد اسحاق کی اخلاق سے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حسد اسماعیل کی اولاد سے تھے توجہ فرمائد نے علیہ السلام تو یہ ایک بہرحال حسد کی ایک کیفیت تھی کیونکہ یہودی اور عیسائی دونوں وہاں سے ان کا سلسلہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اب شاید اسی پس منظر کو مند نظر رکھتے ہوئے یہ آیت بھی شاید یہ بیان کر رہی ہے کہ ما یودو اللذین کفر من اہل کتاب اگر کہ وضع المشرقین بھی آیا ہے دیکھیں جب مشرقین آیا تو مشرقین اب یہ خود ایک جسجو ہے قرآن میں جو ہونی چاہیے کہ کیا لفظ مشرقین اہل کتاب کے لئے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اسطلح قرآن میں قرآن کی اسطلح میں مشرقین اہل کتاب کے لئے استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یعنی کافر اور مشرق مشرق بیسے بدھ پرستوں کو عام طور پر مشرقین کا لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے لئے جو وہ خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں اگرچہ ان کے لئے بھی چونکہ یہ لوگ بھی بہرہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو جو ایک تسلیس کے قائل ہے ٹرائنگل کے قائل ہے اور خدا جو ان تینوں کے درمیان اس طریقے کا کچھ ان کا نظریہ ہے تو بہرحال مشرق تو یہ لوگ بھی بن جائیں گے لیکن بہرحال یہ ہے کہ قرآن میں دیکھا جائے کہ مشرقین کا لفظ ایسا ہو کہ جسے پتا چلے کہ ان کے لئے بھی یہودی اور عیسائی کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے بہرحال فلحال ہم فقط ایک احتمال آرچہ خدر میں بیان کرنا ہے مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُ مِنْ اَحْلِ کِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ کہ وہ جو اہلِ کتاب میں سے تھے اور جو مشرقین تھے وہ نہیں چاہتے تھے کیا نہیں چاہتے تھے کہ اَيُنَكْ ظَلَا عَلَيْكُمْ مِنْ خِيْرِنْ مِنْ رَبِّكُمْ کہ تمہارے رب کی جانب سے کوئی خیر آپ پر نازل ہو خوب اب یہاں پر جو احتمالات دیئے ہیں کہ وہ خیر سے مراجعہ کیا ہے آیت قرآن ہے وحی ہے یہ مراد ہے یا اب چونکہ یہاں پر اگر کہ علامہ تبرشی نے یہ احتمال دیئے ہیں کہ قرآن اور وحی اور نبوت نبوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنازل ہوئی وہ نہیں چاہتے تھے کہ خیر نازل ہو یعنی نبوت نازل ہو آپ پر قرآن نازل ہو آپ پر توجہ کیا آپ نے لیکن جو ہے وہ آیت میں جو آیا ہے وہ ہے عَلَيْكُمْ آیا ہے عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ یعنی کون لوگ عَلَيْكُمْ پْلُورَلْ ہے عَلَيْكَا نہیں ہے عَلَيْكُمْ پْلُورَلْ ہے یعنی تم لوگوں کے اوپر یعنی یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیت مخاطب ہیں جن سے جو اوپر بھی ہے لگ رہا ہے عَلَيْكُمْ عَامَنُو سے مخاطب ہے کیونکہ یونس زلہ عَلَيْكُمْ ہے سبجھو کر رہے ہیں کیا آپ نے یعنی عَلَيْكُمْ جو ہے وہ پلورل ہے جمع ہے اور عَلَيْكَا یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعید ہے کہ یہ قرآن اور نبوت مراد ہو بظاہر ایسا رکھتا ہے عَلَيْكُمْ کی وجہ سے عَلَيْكُمْ اگر مراد ہے تو پھر کیا ہو جائے گا پھر ہو جائے گا یعنی اللہ کی طرف سے ثواب اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے اللہ کی رضوان جنت یہ ساری چیزیں بشارتیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں تو یہ مومینین کے لئے ہو جائے گا تو بہرحال کفار نہیں چاہتے ہیں کہ جو وہ آپ کے اوپر رحمت نازل ہو سوری خیر نازل ہو آپ کے رب کی طرف سے یہ کافر کافرین کفار لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں لیکن یعنی خدا ود مطال یختص ہو یختص یختص کسو کہتے ہیں کسی کے لئے خاص قرار دینا ایک دفعہ آپ عمومی قرار دیں سب لوگوں کے لئے ایک دفعہ آپ کہیں کہ بھئی یہ مومینین کے لئے ہیں ایک دفعہ آپ کہیں کہ یہ تمام مسلمانوں کے لئے ہیں تو یہ عمومی ہو گیا اختصاص یعنی پارٹیکلر خاص آپ ایک دفعہ کہیں کہ تمام مومینین کے لئے ایک دفعہ کہیں نہیں میرے مثال کے لئے رشتہ داروں کے لئے تو یہ اختصاص ہو گیا خاص ہو گیا تو یہاں پر بھی اختصاص اسی معنوں میں ہے کہ خدا جو وہ اپنی رحمت سے مَنْ يَشَا مَنْ يَشَا یعنی جس کو خدا چاہے منت مراد وہ مومینین یا اگر رسول مراد ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا مومینین جو بھی علیکم میں مانا کریں گے وہ یہاں پر بھی ہو جائے گا کہ مَنْ يَشَا یعنی وہ مومینین یا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا شا کہ خدا جس کو چاہے اس کے لئے اپنی رحمت کو مقصود کر دے یہ مشرقین کون ہوتے ہیں یہ یہودی کیا ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ چاہتے وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کی طرف سے خیر نازلو آپ پر لیکن وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرْحْمَتِي لیکن خدا انہیں مطال اختصاص قرار دیتا مقصود قرار دیتا اپنی رحمت کو بس یہاں پر قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتے کہ یہ خیر اور رحمت ایک ہی چیز ہے تو وجہ کیا اپنے خیر اور رحمت ایک ہی چیز ہے وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرْحْمَتِي اور ظاہر واضح ہے کہ خیر خب رحمت خبقتن جو کہ وہ خیر ہمیشہ خدا کی رحمت ہی ہے صحیح نا اللہ کی طرف سے خیر رحمت ہے اور رحمت کیا ہے خیر ہے تو دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے واضح بھی ہے یہ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَبْعِيمِ اور خدا جو وہ فضل کرنے والا ہے کرم کرنے والا ہے اور عظیم ہے صحابہ عظمت ذُو الْفَضْلِ تبجھو کرنا اب یہ ذو کا معنی کیا ہوتا ہے بس ایک جملے میں یہ بات مکمل کر دوں آپ کیا اردو میں استعمال کرتے ہیں مال آپ کیا کہتے ہیں بھئی اس مال کا صاحب کون ہے صاحب مال کون ہے یعنی اس مال کا مالک کون ہے صاحب چلی استعمال ہوتے ہیں نا صاحب یعنی اس کا کون صاحب ہے سینا تو خدا فضل ہے نہیں خدا فضل نہیں ہے خدا جو ہے وہ ذُو الفضل ہے یعنی صاحب فضل ہے یعنی وہ فضل کو نازل کرتا ہے کرم کو نازل کرتا ہے اور وہ کیا ہے واللہ عظیم اور وہ عظیم ہے سینا واللہ ذُو الفضل العظیم خوب یہاں پر دیکھیں خوب تو یہ آیت بھی جو وہ تقریباً ایک سو پانچ بھی مکمل ہوئی الحمدلللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی طیبین الطاہرین اللہ مصلي علی محمد وعالی محمد وعالی طیب فارجهو جو متنک رو اللہ از شاید سو چیز kef س س جو